اسلام علیکم بھائی لوگ میں ایک بہت بڑے یہاں پہ سی فوڈ کا ایک جگہ ہے جہاں سی فوڈ ملتا ہے بہت فیمس جگہ ہے یہ ریسٹوروینٹ میں آیا ہوں اور یہاں پہ آکے آپ لوگ کو ایک بات کا بڑا تازیب ہوگا کہ یہاں پہ کروڑ پتیوں کے بچے سمر کی چھٹیوں میں کام کرتے ہیں کچن میں کام کرتے ہیں آپ اپنے ویٹر کا کام کرتے ہیں سب کام کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ ایک تریڈیشن ہے امریکہ میں اور اس کی ان لوگوں کو کریٹس ملتے ہیں کہ جب یہ کام کر کے جاتے ہیں واپس کالوجی اسکول تو ان لوگوں کو ایکسٹرہ نمبر ملتے ہیں کہ انہوں نے سماج میں کچھ کام کیا اپنے دیش میں آپ نے دیکھا ہوا کہ سمر ویکیشنز کے اندر بچے کیا کرتے ہیں بچے وہاں پہ لفنڈ گرتی کرنے ہیں پکچریں دیکھنے ہیں موٹسیکلیں بھگانے ہیں ادھر ادھر اور کچھ کام نہیں ہے کچھ پروگرامز نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کہ ایسے پروگرام دیکھے جائیں جس سے کورپریٹس کو انوال کیا جائے کہ سمر ویکیشن میں آپ لوگوں کو ایک تیسے انٹرنشپ ہوتی ہے یہ اب جو انٹرنشپ ہوتی ہے وہ آپ یہ خاص کیا لکے رکھنا ہے جو اچھے سکول کے بچے ہیں ان کے لئے انٹرنشپ ہے مگر جو لو انکم گروپ کے بچے ہیں ان کے لئے انٹرنشپ نہیں ہے آج یہ گریب کا بچہ اگر چارٹڈ اکاؤنٹر بننا چاہتا ہے تو وہ تین میں نے چارٹڈ اکاؤنٹر آفیس میں کام نہیں کر سکتا ہے جس سے اس کو سمجھ میں آئے کہ سی اے کا کام کیا ہوتا ہے کیسے فائلے رکھی جاتی ہے کیسے اکاؤنٹنگ ہوتی ہے ایسے وکیل ہوتے ہیں وکیل کی آفیس میں جائے کہ بچوں کو آگے جا کے وقالت کرنی ہے وہ آگے جا کے جائیں اور تین میں نے یہ لوگ کام کرتے ہیں اور ان لوگ کو اس کے پیسے بھی ملتے ہیں میرے بیٹے نے اسی ریسٹورنٹ میں کام کیا ہے دو سال دھائی سال یہاں پہ وہ پلیٹے اٹھاتا تھا ویٹر ہوتا تھا اور آج میرے گرب سے کہنا پڑتا ہے میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ لاؤ کر رہا ہے اور آگے جا کے لائر بن جائے گا مگر اس کو پیسے کی اہمیت آگئی اس کو پیسے کی اہمیت آگئی اس نے گاڑی اپنے آپ خریدی وہ پیٹرول اپنے آپ بھراتا ہے انشورنس اپنے آپ کرتا ہے ابھی وہ 21 سال کا ہے اور 24 سال کے عمر میں وہ یہاں پہ امریکہ میں کرمینل لائر بن جائے گا اس کو یہ بھی احساس ہو جائے گا کہ پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے یہاں پہ یہ کام کرتا تھا ویٹر کا اگر انڈیا میں ہی اگر کوئی ایسا کام کرائے اپنے بچوں کو تو میں آپ کو یقینن کہہ سکتا ہوں اس کے ماں باپ کے پاس فون آ جائے کہ بھئی آپ کے پیسہ ختم ہو گیا ہے بینکرپٹ ہو گیا آپ کا دیوالیاں نکل گیا کہ آپ کے بچے کو دے گا پلیٹ دوتے ہوئے اپنے گاڑیاں ساف کرتے ہوئے تو یہ سوچ کا فرق ہے کہ کیسے دیش بنتا ہے اس کو آپ کو لوگوں کو انوال کرنا پڑے گا لوگوں کو ایک کورپوریٹس کو انوال کرنا پڑے گا یہ سب کام میں اور میں نے پہلے بھی ایک بار ایک ویڈیو ریکارڈ کیا تا سمیرتی رانی جی کے لئے اور پرائیمیسٹر صاحب کے لئے کہ آپ کچھ ایسے پروگرامز دے کے آئیے جہاں بچوں کو انوال کیا جائے گیاروی کے بچوں کو سپیشلی گیاروی باروی کے بچوں کو اور یہاں پہ بچے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں بہت ارلی ایج میں کیونکہ ان کو پیسی کی اہمیت آتی ہے بہت زیادہ اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ پیسے ایسے بچے کھرچ نہیں کرتے جس طرح انڈیا میں میں نے کھرچ کرتے ہو دیکھا ہے یہ امیروں کے بچوں کو گزب ہے یہ تو میں نے اپنی زندگی میں آپ سمجھ دیجے دس ہزار کی گھڑی میں نے دسویں کلاس یا باروی کلاس کے آس پاس میں نے دس ہزار کی گھڑی اپنی زندگی میں دیکھی ہوگی اور آج جاؤ آپ گھڑگاؤں کے کسی کلم میں جاؤ بار میں جاؤ کہیں پہ جاؤ اٹھارہ انیس سال کے بچے پچاس ہزار لاکھ لاکھ رو پہ کرتے ہیں دارو پیتے ہیں یہ سب کرتے ہیں تو یہ سب چیز سمجھ نہیں پڑے گی ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور ہر چیز کا ایک تریننگ دی جاتی ہے آپ کو آگے سے اور وہ آگے جا کے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں گے کہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی محنت محنت کرنے کے بعد ہی آپ کو سب چیز ملے گا فری میں کچھ نہیں ہوتا دنیا میں کوئی خانا نہیں دے گا آپ کو کوئی کچھ فری نہیں ملنے والا تو اگر اپن ان کو پہلے سے یہ دلائز کرا دے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اس میں کوئی بھی شرم نہیں آنی چاہیے کوئی بھی کام میں شرم نہیں ہوتی ہے آپ چھوٹا کام ہو بڑا کام 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 ہوتا ہے اور ایک سلایب بنا جائے بچوں کے لئے کہ اگر چارڈ اکاونٹن کی آفل میں کام کر رہا ہے ایک گھنٹے میں اس کو پچاس روپے گھنٹا ملے گا سو روپے گھنٹا ملے گا پر آور ہوتی ہیں جو یہ کوئی منتلی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ویکلی آورز گینے جاتے ہیں چالیز گھنٹے ویک کام کیا تیس گھنٹے کام کیا ویک میں میرا ابھی دوسرا بیٹا انٹریو کرنے گیا ہے وہ ابھی باروی کلاس پاس ہویا ہے اسی ریسٹورنٹ میں ابھی اس کا انٹریو چل رہا ہے اندر اور میں اس کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں I hope انٹریو میں پاس ہو جائے اور اس کو نوکری مل جائے یہاں پہ کپلیٹ دھوئے گا اور کام کرے گا روز سبے آئے گا یہاں پہ نو بجے اور شام کو نو بجے تک فری ہوگا جب ٹانگوں میں جب ٹانگیں جرد ہوگی رات کو تو نیند بھی اچھی آئے گی جب پیسے کی اہمیت بھی پتہ لگ جائے گی ہم لوگوں نے آ کے یہاں پہ کتنی محنت کریے تب جا کے ہم لوگ آج جس تیتی میں چھوٹی موٹی اس تیتی میں آپ پہنچیں تو آئے ہوپ آپ لوگوں کو آشیرواد چیئے میرا بیٹا ابھی انٹریو دینے گیا ہے اس کو آشیرواد دیجئے کہ وہ آگے جا کے ابھی کل سے ہاں پہ آ کے کپنٹ دھونا شروع کریں اور یہاں پہ جو بھی کام کرنا اس کو ٹیبل لگائے لوگوں کی گندگی یہاں پہ آ کے ساف کریں اس کو یہ کرنا بہت ضروری ہے جس سے اس کو سمجھ میں آئیں کہ پیسے کی اہمیت کتنی ہوتی ہے شباکر تھینکیو سو مچ